اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیٹ ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور توفہ عالی مدد ہمارا یہ پروگرام جو آپ جانتے ہیں کہ اہل بیٹ ٹی وی نے خصوصی طور پر ارنج کیا ہے ترتیب دیا ہے اس پروگرام کو اور ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے سرزمین برطانیہ پر سرزمین لندن میں ہمارے بہت ہی محترم قبلہ مولانا عارف قاظمی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیولئے ہمارے یہ خصوصی پروگرام خصوصی نشریات میں رمضان مبارک کے حوالے سے اب بالکل اینڈ پہ آگیا ہے رمضان مبارک بھی اور ہمارے پروگرام جاری و ساری ہے آپ نے وقت دیا اہل بیٹ ٹی وی کو ہم آپ کے ممنون و متشکر ہیں اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے بھی اور لوگوں کے جو کاؤز آ رہی ہیں مسلسل کاؤز آ رہی ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے جو دلچسپی لے رہے ہیں اس پروگرام میں عقل کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے لیکن اب ہمیں عقل استعمال کرنی ہے یہاں جانوروں کی طرح نہیں رہنا ہے بلکہ اشرف المخلوقات کی طرح یہاں رہنا ہے عقل کے سہارے تو قبلہ ہمارا یہ پروگرام خصوصی طور پر آپ کی وجہ سے ہم نے آرینج کیا اور ہم شکر گزار ہیں اور عقل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے ہم کل تک ہماری اسی حوالے سے گفتگو ہوتری مختلف موضوعات پر بچوں کی تربیت پر بھی معاشرے میں کس طرح زندگی گزاری جائے یا اپنے ملکوں سے ہٹ کر دوسرے ملکوں میں جب آتے ہیں ہم اور یہاں ارادہ کر لیتے ہیں کہ رہنا ہے اول تو پہلا تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ واپس جائیں گے لیکن یہاں کی رنگینی ہے یہاں کی ڈالر یہاں کی مصروفیات ہمیں گھیر لیتی ہیں اور پھر ہم پلٹ کے دیکھنا پسند نہیں کرتے اپنے ملکوں کی جائیں گے جاتے بھی ہیں تو وہاں کا پانی بھی ہمیں نقصان دے رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے ہم نے کل گفتو کی تھی عقلِ مطبوع اور عقلِ مصموع عقلِ مطبوع جو طبعی عقل ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ہر انسان کے وجود میں ہوتا ہے صحیح جسے ہم نے نبی کہا صحیح دوسرا عقلِ مصموع ہے جو ہم جس سے ہم سنتے ہیں اور وہ مضبوط کرتا ہے آپ کے طبعی عقل کو صحیح یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقلِ مطبوع وہی آپ کا ضمیر ہے صحیح یا انٹرنل آپ کی آواز ہے جو آپ کو صحیح اور غلط کا بتاتی ہے اور جب انسان پائدہ ہوتا ہے ارماثوب نے فرما ہے اس عقل کو عقلِ مصموع سے مضبوط کرو صحیح یعنی انگریز بھی پیدا ہوا یہودی بھی پیدا ہوا ایک ہندو بھی پیدا ہوا لیکن سوال یہ ہے سب عقل مند کیوں نہیں بنتے صحیح پھر کوئی مادیگرائی کی طرف چلا جاتا ہے کوئی قاتل بن جاتا ہے صحیح کوئی ہزاروں انسانوں کے قاتل بن جاتا ہے صحیح یعنی حادیوں کے ساتھ جب تک ہم منسلک نہیں ہوں گے مربوط نہیں ہوں گے تو ہم سیکھ نہیں سکتے تب تک ہماری یہ عقل مضبوط نہیں ہوگی کل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے رسول خدا کو دیکھا کسی مسلمان نے دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ماننے پر مجبور کر رہی ہے پیدائش کے علاوہ جن لوگوں نے تحقیقا رسول کو مانا یا اللہ کو مانا وہ کون سی چیز ہے جو میں مجبور کر رہی ہے ہم نے سنا ہے نہیں اگر آپ نے تحقیق کی ہے وہ تقلیدی تو اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں وقیدہ تو قابل قبول ہے نہیں بچپن میں آپ سنتے ہیں لیکن بڑے ہونے کے بعد واجب ہے آپ فکر کریں اپنے اصول دین کو اپنے خدا کو رسول کو امامت کو سوچ سمجھ کے مانیں اگر ہم سننے والے مسلمان بنے تو ایسے بہت سارے ہیں کہ جو صحیح کو غلط کہتے ہیں اور غلط کو صحیح کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی اکثریت تو وہی ہے نا قبلہ جو سن کے ہو گئی ہے ریسرچ میں آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کی گرد و نوا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شیعہ گھر میں پیدا بھی ہوں اور ریسرچ بھی کی ہو تو اللہ کی آواز یہی ہاتھی ہے جب وہ خدا اپنے لیے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے تقلیدی سجدے پسند نہیں ہیں اگر مجھ خدا کو بھی ماننا ہے تو سمجھ کے مان پرک کے مان اگر میں تمہاری سمجھ میں آتا ہوں تو مجھے سجدہ کر اس لیے کہا کیونکہ اگر قیامت کے دن ایک بت پرست سے خدا نے پوچھا کہ تم نے بتوں کی پوجہ کیوں کی وہ بھی یہی کہے گا میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا اور ایک مسلمان سے پوچھے گا تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا وہ بھی یہی کہ کہ ماں باپ نے سکھایا تو وہ خدا عادل ہے یقیناً کہے گا اگر اسے جنت میں نہیں بھیج سکتا تجھے کیسے بھیجوں اس نے بھی اپنے ماں باپ کی سنی تم نے بھی اپنی ماں باپ کی سنی تو اللہ کو جو ماننا ہے وہ عقل کے ذریعے سے معرفت کے ساتھ جب تک ہم اپنی اس فکر کو استعمال نہیں کریں گے خود آپ کی عقل بولتی ہے کوئی بنانے والا ہے میں نے ایک سمپل مثال دی تھی کسی جگہ آپ ایک بچے سے بھی آپ کہے کہ یہ تصویر خود بخود بن گیا بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ایک بچہ سے کہیے موبائل خود بخود بن گیا بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو عقل انسانی آپ کو سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے اس عقل کو ہمیں کنیکشن میں لانا ہے کس کے ساتھ عقل نبوی کے ساتھ روایات میں بہت سارے جملے ہیں اولوما خلق اللہ العقل خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور ہمارے اصول کافی میں سب سے پہلا باب جو ہے باب عقل ہے یعنی ہمارے مذہب کی ابتدا ہی عقل سے ہوتی ہے اگر ہم شیعہ دندنا کر کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کی ولایت کے بننے والے ہیں تو ہمارا چیلنج ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کہیے اپنے بھائیوں مسلمانوں کو کہ مولا کی جگہ آپ کسی اور کو لائی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے کم از کم علی سے زیادہ عالم ہو علی سے زیادہ شجاہ ہو حسب میں نصب میں علی بن نبی طالب سے بہتر ہو اب کیوں کرماللہ وجو کہتے ہیں کہ ہر سر پتوں کے سامنے جھکا یہ واحد شہر ہے جو کبھی پتوں کے سامنے نہیں جھکا تو جب ہم فضائل کا امبار دیکھتے ہیں حدیثیں روایتیں اچھا دین جب پھیلنے کی باری آتی ہے تو مولا نے ایسی تربیت کی ہے حسن بن علی سے دین پھیل رہا ہے کربلا کا واقعہ دیکھئی امام حسین سے سارے بچے شہید ہیں اور مولا کی فضیلت یہاں تک خود بھی شہید ہیں زوجہ بھی شہید ہیں بچے بھی شہید ہیں یہ فضیلت کسی صحابی کو نہیں ملی سوائے مولا علی کے ہم کبھی بھی اچھا نبیوں میں بھی نہیں ہیں یہ فضیلت کہ خود شہید ہوں زوجہ شہید ہوں بچے شہید ہوں اور سارے پوری نسل شہید ہوں جسے امام کو بچا لیا غیبت میں ان کے علاوہ اگر وہ بھی غیبت میں نہ جاتے تو شاید سازشے ہو رہے ہیں آج جو سب سے بڑا علمیہ ہے لوگوں کے دماغوں کو فریز کیا جا رہا ہے سپیشلی ہمارے مسلمانوں میں 3D اور 4D کے ذریعے وہ آپ کو سوچنے سے روک رہے ہیں مثال کے طور پر آپ پوچھئے دو جنگیں ہوئیں جنگیں سفیر فروزمپ یہاں پہ علی بن ابی طالب کا لشکر ہے وہاں پہ معاویت بن ابی صوفیان کا لشکر ہے یہاں بھی لوگ مارے گئے وہاں بھی لوگ مارے گئے حق پر کون تھا باطل پر کون تھا یہ کیسا انلوجکل جواب ہے کہ آپ ڈسکس نہ کریں یہ کیسا انلوجکل جواب ہے کہ آپ پوچھیں نا اجتہادی غلطیاں قرار دے کر ان جنگوں کو یعنی مرنے والا بھی جنت تھی اور مرنے والا بھی جنت تھی یہ ہو سکتا ہے اصل آپ کے اصول دین میں عدل کو اس لیے رکھا گیا کیونکہ ہم اقل کے ماننا نہیں تو ان کے کہنے سے جنتی ہو جائیں گے نہیں آپ اپنی اقل سے پوچھئے نا جو انٹرنل نبی اللہ نے آپ کو دیا کیوں روایات میں کتابوں میں جاتے ہیں اپنی اقل سے پوچھئے دو لوگ آپ اس میں لڑتے ہیں ان میں سے ظاہر ہے ایک اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے لیکن کہتے ہیں آپ جو مارنے والا اسے کچھ مت کہیے خاموش رہی ہے یہ تو پاکستانی عدالتی سے اس پر ہو گیا ہمارے ہاں کا عدلیہ ہو گیا تو مقصد آپ قاتل کو بھی کچھ نہ کہیے تو انہی باتوں کی وجہ سے لوگ مقرب اہل ویت میں آتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے یہاں پر آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے آپ پوچھئے ہم بحث کرتے ہیں اگر کوئی بات غلط ہے آپ مہم ماننے کے لئے تیار ہیں مختول کو بھی اپنے میرٹ کی وجہ سے مان رہے ہیں اگر کوئی ایسے ہو جاتا ہم بس وہ کوپی والے ہیں مثلا بس جو سن لیا وہ دھر لیا سوچا نہیں اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ آباؤ اجداد کا دین مجھے پسند نہیں عرب یہی کہتے تھے کہ ہمارے آباؤ یہ کرتے تھے یعنی اگر ہم شیعہ کے گھر میں بھی پیدا ہوئے سادات میں بھی پیدا ہوئے تو ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے ریسرچ کرنی ہے شیعہ کو بھی ریسرچ کرنی ہے اہل سنت کو بھی ریسرچ کرنی ہے کیونکہ اصول دین میں تقلید حرام ہے آپ کبھی بھی نہ کسی خطیب کی نہ کسی مولانا کی تقلید نہیں کر سکتا اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ہم اپنی قوم کی بات کریں دوسروں پر ترقید کرنے سے پہلے جب آپ کو کسی شیعہ کا علم نہیں ہوگا آپ مجھ سے پوچھیں گے فر ایسیم پر رسول خدا کی ولادت کی تاریخ کیا ہے اگر آپ کو پتا نہیں میں آپ کو غلط تاریخ بتا ہوں آپ ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے مجھے پتا ہی نہیں کیونکہ آپ کو علم نہیں لیکن اگر آپ کو علم ہو اور میں آپ کو غلط چیز بتا ہوں فورن میں کہوں گا نہیں قبلہ یہ فورن مجھے ٹوکنگ ہے اسی لئے فرماتے ہیں اگر کوئی کسی جاہل کے پیچھے لگے گا جو احمق ہے جس کے وجود میں عقل ہی نہیں ہے اگر آپ اس کے پیچھے لگیں گے تو آپ کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی ایک ہم مزاہیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اکثر کہ ایک مولانا تھے کسی گاؤں میں گئے اور مولانا نے گاؤں والے سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو غضو آتا ہے گاؤں بڑا تھا لوگ زیادہ تھے جو سو لوگ تھے تو ان کو کہاو نہر کے کنارے میں وہاں تمہیں غضو کی ترتیب سکھاتا ہوں مولانا نے قلی کی پورے گاؤں نے قلی کی ناک پہ پانی ڈالا پانی ڈالا چہرہ دھویا بازو دھوئے سر کا مسائے کیا اب جب یہ مولی صاحب پاؤں کا مسائے کرنا چاہتے تھے مولانا کا پاؤں پیسل گیا اور شدہ دریا کے اندر چلے گیا گاؤں ہاں لوگ غضو کا پتہ نہیں تھا وہ سمجھے یہ بھی شامل ہے یہ بھی غضو میشہ پورا گاؤں دریا کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک حالم بٹکتا ہے یہاں گرتا ہے تو پوری قوم اس کے پیچھے گری جاتی ہے آج قوم گری ہوئی ہے احمقوں کے پیچھے آج مسلمان مسلمان کا قاتل بن گیا اس لیے عقل کو استعمال نہیں کیا قرآن لفظ کا نام نہیں ہے قرآن معنی کا معنی ہے اگر معنی کو سمجھتے کبھی دائش نہ بنتا اگر معنی کو سمجھتے کبھی تعلق بنتا نہیں تو وہ بھی تو دلیل رکھ رہے ہیں قرآن سے روح قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں کافر کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ وہ بھی تو دلیل رکھ رہے ہیں دیکھئے نا وہ جب آیت پڑھیں گے نا اس کے فوراں بعد ایک حدیث لا دیں گے اس پہ سوچیں گے نہیں صحیح قرآن کیوں کہتا ہے افلا یا قلون افلا یفقہون تم سوچو بھی نا تدبر بھی تو کرو کہ نماز یہ تو نہیں کہ آپ جس طرح پاکستان میں نماز پڑھی جاتی ہے فروڈ دکان میں کر رہا ہے چیٹنگ بندہ کر رہا ہے گھر میں اخلاق نہیں ہے بیوی پہ ہاتھ بلند کر رہا ہے بچوں سے ساتھ گالم گلوچ کر رہا ہے لیکن مسجد میں جا کے تراویان پڑھ رہا ہے مسجد میں جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے یہ نماز کس کام کی پکہ حاجی بھی ہے پکہ حاجی بھی ہے آج وہ میں نے آیت پڑھی تھی والا تبرج نہ تبرج جاہلی ہے آخری زمانے میں سب لوگ برج بن جائیں گے برج یعنی بیلڈنگ بیلڈنگ سے کام کیا ہے لوگ دیکھیں آخری زمانے میں فرمایا ہر انسان دکھانا چاہتا ہے خود کو اب یورپ میں آتے خواتین کیا کر رہے ہیں ایسا لباس پہنو ایسا کام کرو کہ میں نظر آؤں آج ہماری انگسٹرز کیا کر رہے ہیں ایسا کام کرو مقصد ہے کہ میں دیکھا جاؤں وہ فیس بک پہ دیکھا جاؤں سٹائل ایسے بنا لو جیسے پہلے مرغوں کے مرغی کو مرغہ نہیں مار دیتا تھا سارے بال نوچ لیتا تھا وہ آج ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اسی لئے امام سے کسی نے امام میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد مولا سے کسی نے پوچھا مولا اور کئی واقعات امام زمانہ کی حوالے سے بھی ہیں جن لوگ مولا کی زیارت نصیب ہوئی تو زیارت کرنے والا چائے پی رہا تھا تو امام اس کو پتا نہیں تھا کہ مولا ہیں امام کو اس نے کہا مولا آپ چائے پیں گے تو امام نے فرمایا ہم فضولیات سے دور ہیں اللہ اور چھٹے امام سے منقول ہے مولا ایک نشانی بتاتے ہیں فرمایا ہمارے شیعہ اور ہم لہو لعب سے دور ہیں یعنی ایسا کام ایسا بےہودہ کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو آپ ایسے گپوں میں گھنٹہ بیٹھ جائیں جسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اکثر لوگ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ تو اس کی قبلت تھوڑی سے تشریح کر دیں سناو لوگ چائے چھوڑ دیں وہ ان کی عادت ہے میں نہیں کہہ رہا اب جب عادت میں بدل جائے تو ظاہر بوڈی میں تو چائے نشا تو نہیں ہے جب عادت میں بن جائے اور آپ نہ پیئیں سر میں درد ہو تو آپ کھا بولیں گے اس کو یہ تو ہوتا ہے خصوصاً روزوں میں تو زیادہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ظاہر بدل میں نیکوٹین جاتا ہے تو انسان چیز کا محسوس کرتا ہے میں معصومین کی بتا رہا ہوں کہ وہ کام کر کے تھے جو یا جسم کو فائدہ دیں یا روح کو فائدہ دیں یعنی جس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو یعنی آپ ڈیڑھ گھنٹہ کسی ایسے کام میں بیٹھ جائیں چار گھنٹہ کوئی ایسے ایکٹیوٹی کریں جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو نہ جسمانی فائدہ ہو نہ روحانی فائدہ ہو تو معصومین کا کلام ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے وجود کو نجس کر دیتی ہے نجاست صرف یہ ظاہری نجاست نہیں ہے کہ کتہ نجس ہے خنزیر نجس ہے یا جو دوسری نجاسات نکلتی ہیں یعنی فضولیات بھی یہ ظاہری نجاست ہے جو اگرچہ منع نہیں ہے لیکن وہ بھی نجاست وہ نجاست باطنی ہیں یعنی جو ہم کہتے ہیں مولانا فرمائے دل پہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے کیوں اصل یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں وہ اسٹیبلیٹی کیوں نہیں لا سکتے کہ ہم تین دن کربلا جا رہے ہیں بڑی رقت آ رہی ہے نماز میں بہت مزہ آ رہا ہے کہ مولانا بس دل کرتا ہے میں کھڑا ہی رہوں مولانا کے حرم میں لیکن وہ رقت گھر میں کیوں نہیں آتی کیوں کہ ہم مسئلہ دل تو وہی تھا اچھا گھر آ کے نہیں وہاں بھی چوتھے روز سے انسان مارکٹ میں نظر آتا ہے پھر یہ فضولیات ہیں نا اصل زیارت کربلا پہ جب آپ جاتے ہیں خود کو فضولیات میں مشغول نہ کریں اصل ہمارے ایک استاد اخلاق کے کہتے ہیں زیارت پہ جاؤ تو حدف زیارت بنا کے جاؤ شوپنگ کا کوئی اور وقت بنا لو لیکن جب زیارت پہ جاؤ تو حدف زیارت بنا لو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تو مستقل روزوں میں ہی رہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزے میں دل نہیں لگتا آئے زیارت کی اور چلیں باہر چلیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ قصاوت قلب ہے یہی باطنی نجاست ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اگر زیارت پہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہماری تربیت ہونے چاہیے نشانی معصوم نے بتا دی رقت جو ہے آپ کے دل کی نرمی کی نشانی ہے رقت مولا حسین کا نام آتے ہیں آنکھوں میں آسو آ جائے ہیں مولا کا نام نماز پڑھیں آپ اللہ کا نام آئے اپنے گناہوں کو یاد کریں یعنی جب بس آپ کا دل کہہ میں روتا رہوں اور ایسا رونا جس میں آپ کو لذت ملے ایسا رونا کہ آپ کہیں دل نہ کرے کہ یہ آنسوں رکھیں رکھیں کبھی کبھی شاید محسوس کیا ہو بعض مومنین نے پہلی مرتبہ جب ایک ہمارے دوست مومن تھے کہتے مولانا میں جیسے گیا کربلا فرس ٹائم دور سے مولا کے روزے کو دیکھا مجھے رونا نہیں آیا سوچ رہا تھا کیوں نہیں آ رہا کہا ذریع مولا کے حرم کے اندر گیا پھر بھی رونا نہیں آیا کہتا ہے ایک مرتبہ ذریع کے قریب گیا پھر بھی رونا نہیں آ رہا حالکہ معصوم کا فرمان ہے دعا کی قبولیت کی نشانی یہ کہ کوٹ کوٹ کے رونا شروع ہو جاؤ اور بے اختیار رونا شروع ہو جاؤ یعنی آپ چاہو نہیں بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آسوں میں کہتے ہیں تب تک میں نے کب زیارت قبول نہیں ہوئی زیارت قبول نہیں ہوئی لیکن جب راسل حسین پہ پہنچا پھر پتا نہیں مجھے کیا ہوا جیسے دل ٹوٹا میرا اور کہتے ہیں مولانا یعنی ایک گھنٹہ گزر گیا آنکھوں سے میرے آسوں رکنی رہے تھے یعنی دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں آس نہیں بس میرا دل پھٹنے والا تھا اور جب اتنی دلی کنیکشن آپ کا امام حسین سے بن جاتا ہے تو کہتے ہیں جب میں کربلا سے واپس بھی گیا تو دل کو کھچا واتا تھا کبھی کبھی خواب میں روتا تھا مولانا کی زیارت کر کے یعنی دل کھنچا جاتا تھا کہ مجھے پھر حسین کی ذریع کی طرف جانے یہ ہے روحانیت یہ ہے معرفت کہ اگر دل سے یہ کالے نشان ہم نہیں مٹائیں گے اور اس کے مٹانے کا ایک ہی رستہ ہے کہ آقلانہ زندگی گزاریں جب آپ آقلانہ زندگی گزاریں گے اس کے بعد عارفانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں معرفت کس طرح انسان حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہم جانتے تو ہیں مولانا حسین کا نام لے رہے ہیں مولانا علی کا نام لے رہے ہیں لیکن ان سے وہ ہماری قربت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے ایک دیوانی کی ہونی چاہیے جو بہلولدانہ تھے تو اس طرح سے کس طرح ہم مولانا کے قریب ہو سکتے ہیں یہ معرفت اطاعت کا نام ہے سیرت کے بارے میں پڑھیں یہ انفرمیشن ہے یا ہم روحانیت کے ساتھ ان سے کچھ رابطہ کرنی کوشش کریں دو لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں معرفت انفرمیشن کا نام نہیں ہے ہماری بہت ساری بڑی شیعہ کمیونٹیز میں بچوں کو انفرمیشن دی جاتی ہے پہلا امام کون ہے دوسرا امام کون ہے کب پیدا ہوئے کس جگہ پیدا ہوئے بڑا شیرول پروگرام بنایا ہوتا ہے بچوں کو اسے کھانے کے لیے لیکن ان بچوں میں کسی میں معرفت نہیں ہوتی اگر آپ انفرمیشن کی بات کریں گے شیطان کو ہم سے زیادہ انفرمیشن ہے اگر آپ انفرمیشن کی بات کریں گے جو امام حسین کے زمانے میں تو ان کو بہت زیادہ انفرمیشن تھی یہی تو شیعوں میں اور دوسروں میں فرق ہے فلا حافظ قرآن ہے فلا حافظ حدیث ہے بھائی لاکھوں حدیث نے یاد کرتے یہ تو انفرمیشن ہے معرفت ہے کے نہیں معرفت نام عمل کا ایک رقت ہو اور رقت پیدا ہوتی عمل سے سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان جب آپ نے اقل سے تسلیم کر لیا کوئی خدا ہے یہ ایک سمپل سا سوال ہے لیکن سوچئے آپ نے اقل سے تسلیم کر لیا میرا کوئی رب ہے میرا کوئی مالک ہے میرا کوئی خدا ہے جب ہے تو اس کی ماننی ہے اس نے کہا محمد میرا نبی ہے جب رسول کو آپ نے نبی تسلیم کر دیا پھر رسول خدا نے کہا کہ میرے بعد علیم ربی طالب ہیں ہمارے ہاں پروفڈ ہے تو جب آپ نے تسلیم کر دیا آپ کے مولا علی ہیں تو ان کی اطاعت آپ پر واجب ہو جاتی ہے آج سوال یہ ہے کہ بندہ ان کی اطاعت میں ہے کہ نہیں ہم نہیں ہیں اطاعت ریپیٹڈ ایک عمل کا نام ہے اطاعت ایک تکرار عمل کا نام ہے اطاعت یہ نہیں کہ آپ ایک دن کریں دوسرے دن نہ کریں اس میں آپ کے دل میں کبھی معرفت نہیں آئے بحلول میں اطاعت تھی سلمان نے اطاعت تھی اور وہ ثابت ہو جاتا ہے جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں وقت خلافت آیا اور مولا کو لے جانے لگے تو یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابوزر نے اور جناب زبہر نے تلواریں نکال دیں اور وہ ویسی کھڑے رہے اور ایک مرتبہ جناب ابوزر کافی جلالی تھے تو انہوں نے فوراں جناب سلمان کو کہا کہ سلمان دعوے تو بڑی کرتا تھا علی کی محبت کے اور آج تمہارے مولا کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور تم تلوار نہیں نکال رہے تو سلمان کے چہرے پہ ہلکی سی مذکرہت آئیں فرمایا ابوزر کیا تو علی سے زیادہ بہادر ہے میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہیں یعنی بغیر مرضی مولا میں تلوار بھی نہیں نکال ہوں گا یعنی مولا سے ایک قدم آگے جلا جاؤ آج ہمارے شیعہ دو قدم مولا سے آگے جا رہے ہیں دین اطاعت کا نام ہے یعنی جیسے مولا کہیں ویسے زندگی گزارو دین بدت کا نام نہیں ہے دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے میں نے ایک مثال دی تھی اس دن شاید آپ کو کپڑے کی کہ رسول خدا فرما آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا جس کو جتنا پسند ہوگا کاٹ کے لے لے گا جتنا ہمیں پسند ہے مجھے داڑی پسند ہے تو رکھوں گا مجھے داڑی نہیں پسند تو میں نہیں رکھوں گا مجھے خمس پسند ہے پہلی بات تو شیعہ سے پوچھا جائے خمس واجب ہے کہ نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے واجب ہے اس کا مطلب آپ عمل نہیں کر رہے مولا کے فرمان تو یعنی آپ مولا کو کہہ رہے مولا آپ کہہ رہے ہو دو میں نہیں دوں گا جب شیعہ کہیں مسلم ہے کہ داڑی رکھنا واجب ہے یہ کیا کہتا ہے مولا آپ کہہ رہے رکھو میں نہیں رکھوں گا اچھا کوئی ایسا شیعہ ہے جو یہ کہہ دے کہ میرے کسی امام نے داڑی نہیں رکھی تھی یا یہ بول دیں کہ نہیں رکھی تھی تو جب آپ کے امام نے رکھی تھی آپ نہیں رکھ رہے اور ان کو دیکھئے جو بتانی پتھروں کے برطن بھی رکھ رہے کیا کیا کر رہے ہیں یعنی یہاں وہ ایکسٹریم لیول پر ہیں اور آپ کو ایک بہترین دین ملا میں تو کہتا ہوں آپ کیاں داڑی اتنی ہے چالیس خدم والی ہوتا کوئی آپ کا اور مذہب تو آپ کو تو پندناف تب ناڑی رکھنے پڑتی آپ کے امام یہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اتنا میں کہوں گا یعنی فلیکسبل جو مذہب احل ویت نے آپ کے لئے دیا ہے کسی کے پاس نہیں ہے جس میں روابط ہوں جس میں آسانیاں ہوں ہر چیز آپ کے عدی گئی ہے لیکن سوال یہ امسان عمل نہیں کرتا ناظرین یہ پروگرام خصوصی طور پر ہم نے ارنج کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام آپ کے سامنے میرا خیال ہے ٹیلی فون نمبر سے آگئے ہوں گے آپ کال کر سکتے ہیں میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ کی کال نہیں آ رہی تو میرا خیال ہے نمبر نہیں ابھی لکھا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں مولانا صاحب سے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں یقیناً قبلہ کہا جاتا ہے کہ دارہی میں دین نہیں ہے دین میں دارہی ہے یہ کہا جاتا ہے بعض جگہ پہ اپنے آفیسز کا بہانہ کیا جاتا ہے کہیں چھوٹ ملتی ہے ہمیں اس حوالے سے دین میں اس اعتبار سے چھوٹ نہیں ہے یہ جملہ صحیح ہے دارہی میں دین نہیں ہے دین میں دارہی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس میں دارہی رکھی ہے وہ دیندار ہے اگر دین پہ کمپلیٹلی عمل کرتا ہے تو وہ دیندار ہے چھوٹ اس طرح آئے کہ جان کا خطرہ ہو یا آفیس میں پابندی ہو کہ آپ دارہی نہیں رکھ سکتے میں تو نہیں سمجھتا دنیا میں کہیں ایسی پابندی ہو فیشن کی بیماری ہے ہماری قوم کو یعنی جب دین نے کہا تو نہیں رکھی فیشن نے کہا تو رکھی تو اس کا کوئی فائدہ ہونے ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا میں نے کہا وہ عمل جس کی نسبت خدا سے ہو فیشن سے نہ ہو جس کی نسبت پروردگار عالم سے ہو ایک اور بات انسان کی فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھی یہ بے نہایت کمال سے محبت کرتا ہے صحیح یعنی بے نہایت چیزوں سے محبت کرتا ہے یہ کبھی بھی کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا مثال کے طور پر اس نے گھر لیا رہے گا پھر کہے گا چینج کر اس سے اچھا ہم لینا چاہیے اس سے بہتر اس سے بڑھا لینا چاہیے اس سے بڑھا لوں موبائل لے گا اس سے اچھی لوں یہ تھوڑا سوچے تو صحیح میرے وجود میں یہ چیز کیوں ہے خدا نے آپ کے اندر بے نہایت سے محبت رکھی ہے اچھا فطرت میں ہے یہ کہ کمال سے محبت کریں اچھے سے اچھے سے نفذ لا محدود کہوں گا صحیح انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ لا محدود سے محبت کرتا ہے صحیح جب آپ خود کو محدود نہیں کرنا چاہتے ون ملین ڈالر آپ کہیں گے اس سے آگے بڑھیں گے پھر اس سے آگے بڑھیں گے دنیا کا امیر ترین انسان ڈھولنے کیا اس نے خود کو اسٹوپ کیا نہیں وہ بھی چاہتا ہے دنیا کی بہترین گاڑی کسی ملک میں کسی ایک شخص کے پاس ہو اس نے اسٹوپ کیا خود کو نہیں اس سے بہتر محل بنائے گا اس سے بہتر یعنی انسان کے وجود میں ہے کہ وہ لا محدود سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی عقل اتنی ہے کہ وہ محدود پر رک جاتا ہے صحیح اور معصوم فرماتے ہیں لا محدود دنیا میں کوئی نہیں بس پروردگار ہے جو اصل لا محدود ہے اس سے محبت نہیں اس نے اسی لئے تمہارے وجود میں رکھا کہ آخر کار کیونکہ تمہیں گاڑی پہ سکون نہیں ملے گا تم بہترین لے لے گا پھر کہو گے اور لوں یعنی تم ایک جگہ پہ مطمئن نہیں ہوگے کہو گے اور لوں اور لوں الحاکم التقاسر ہے تو کسرت میں جانا چاہتا ہے ہے تو کسرت میں جانا چاہتا ہے لیکن فرما ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ تجھ سکون ملے گا کیونکہ آپ کو لا محدود مل گیا ایک ایسی طاقت ایک ایسا جوہر ایک ایسی ایسا نور آپ کو مل گیا جس کے ملنے کے بعد آپ کو کسی کمی کا احساس نہیں اللہ کی بنائی ہوئے ہر چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے گھر ہے گاڑی ہے اولاد ہے رتبے ہیں منصب ہے لیکن اس تک ہماری پہنچ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ خوبصورت انسان کو آپ نے دیکھا تو یہاں پہ دو چیز ہیں شیطان آپ کو اس شے میں مشغول کر دیتا ہے وہیں اس کی ذات تک یعنی یہ ایسا ہے آپ نے خوبصورت منظر اور باغ دیکھا آپ جو بھی اس گھنٹہ اس میں مہور رہے یہ شیطان کا کام ہے اللہ کہتا ہے اس باغ کو دیکھو اس کی تعریف کرو لیکن عرفہ کا یہ کمال تھا وہ ہمیشہ کسی بھی چیز کو دیتے تو لفظ سبحان اللہ کہتے تھے یعنی ہمیشہ اس تک نہیں رکھتے تھے خالق تک جاتے تھے تخلیق کو دیکھ کر خالق تک جاتے تھے تو ہمیں بھی مولا علی تک نہیں رکھنا صحیح ہمیں مولا سے خالق تک جانا ہے علی علی کرے نماز نے پڑھ علی تک رک گیا نا صحیح خالق تک تو نہیں گیا مولا علی نماز بھی پڑھتے تھے اور مولا علی چاہتے تھے کہ وہاں تک لے کے جائیں جب میرے لئے علی کی عزت کے لئے اور فخر کے لئے ہی کافی ہے کہنا کل اللہ کہ آپ در میں تیرا بندہ ہوں وہ تو میرا رب ہے تو مولا فخر کس میں سمجھ رہے ہیں اسی میں سمجھ رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب تیرا بندہ ہے تو ہم کیونکہ یہاں پر رک جاتے ہیں آپ انگریزوں کی لائف کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں ایم کیا ہے مقصد کیا ہے پیسہ گاڑی گھر آخر میں وہ کیوں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں اب کہتے ہیں اب ہم کیا کریں اچھا اس سے آگے کی زندگی تو ہے ہی نہیں تصور ہی نہیں ہے وہ تو اپنی جائد آتے ہیں کتوں کے نام بھی کر جاتے ہیں کر جاتے ہیں اصلاح تصور ہو بھی تو انہوں نے اس کو اقلاً مانا ہی نہیں ہے نہیں مانا اگر مانتے تو یہ کام نہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کالر ہے السلام علیکم ہلو جی جی قبلہ اب یہاں پر مولا علی کا ایک فرمان ہے اہل بیت علیہ السلام کا اگر ہم اس پہ عمل کریں یہ تو ہویا کہ اقل کو مضبوط کیا جائے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین قرآن کی روشنی حدیث قدسی کی روشنی میں مولا فرماتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اقل کو ظاہر کرتی ہیں ختم کر دیتی ہیں اگر ہیں وہ تمہارے وجود میں ان کو نکال دو سب سے پہلی چیز مولا فرماتے ہیں سکر المال مال کا نشاہ یہ اقل کو زائل کر دیتا ہے اگر تمہیں مال کا نشاہ لگ گیا پیسے کا نشاہ پیسے کا نشاہ زر کا نشاہ زر کا نشاہ جیسے ہم مستی مال بھی کہتے ہیں مال سے بڑی کوئی مستی نہیں ہے لیکن یہ کمانا بری بات تو نہیں ہے نا نہیں آپ کمائیں اس کی مستی میں نہ جائیں کیا مطلب مستی میں نہ جائیں میں آپ ملینر بن گئے مال آپ کے پاس ہے امام رضا کہتے ہیں خمس دو اگر مال کی مستی نہیں ہوگی دے دیں گے میرا کو ہے نہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی بھائی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں زلہ رحمیار خان سے بول رہا ہے جی کنٹول روم سے گزارش ہے کہ آواز ذرا تیز کر دیں زلہ رحمیار خان سے بول رہا ہے کون صاحب ہیں فیاض احمد صاحب فیاض احمد صاحب جی آپ کو عالم اسلام سن رہا ہے جی فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت والے کہتے ہیں کہ بھی پاس کلزارہ سلام علیکم جناسہ حلو بکر صدیق نے بڑھایا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے جی قبلہ اہلی بات تو ہوا میں بات نہیں کرنی چاہیے صحیح اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت میں نے نہیں سنا کسی اہل سنت سے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالی تپانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں غصہ دلانے کے لیے مشتہل کرنے کے لیے اب یہاں کیونکہ اقل کی بات ہو رہی ہے تو اس کو وہیں پہ سٹک کر دینا چاہیے تو بہتر ہے اگر کوئی بھی برادر کال کرے تو یہ اگر کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں ریفرنس دیں کہ اہل سنت نے بھی کہا ہے تو ان کی کس کتاب میں کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں جو مکتب تشیعوں میں ہے کہ جنازہ رات کو اٹھا تھا اور رات میں تفرمت تھا اور ان میں سے کوئی شریک نہیں تھا اور اس کا ایک حلی جواب ہوتا ہے ایک نقضی جواب بہترین نقضی جواب یہ ہے اگر ابو بکر نے نماز پڑھائی تھی تو بی بی کے قبر کہاں ہے صحیح اس کا جواب یہ ہے سیدھی سی بات ہے اگر نے پڑھائی تھی تو قبر کا پتا ہونے چاہیے تو کہاں ہے بی بی کی خبر وہ بتا دیں ان کے ہوارین یا ان کے جو ماننے والے ہیں ان سے پوچھ کے کہ خلیفہ مسلمین نے پڑھائی تھی اچھا ان کی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے نہیں اگر پڑھائی تھی تو بس قبر کا بتا دیں اور میں نے آج تک نہیں سنا کسی بھی معتبر اہل سنت کے علماء سے کہ یہ لکھا ہو بہت مخصوص لوگ شریک تھے بس اس میں مخصوص لوگ شریک تھے اور بی بی کی وسیعت تھی کہ رات میں اور مولا علی کی ولایت کے لیے سیدہ کا وجود ہی کافی ہے کہ رسول کی بیٹی اور آج تک مسلمانوں کو نہیں پتا کہ قبر کہاں ہے اور جہاں پر شک و شبہ ظاہر کیا جاتا ہے جیسے ہم جنت البقی کہتے ہیں کہ چھائے وہاں پر قبر ہو تو آج بھی دیکھیں کہ نبی کی بیٹی کی مظلومیت کتنی ہے پورے مسلمان آپ شہباز قلندر پہ جاتے ہیں ان کا روزہ کتنا اچھا ہے عبداللہ شخازی کا روزہ دیکھیں تو یہ محبت اور عقیدت جو پاکستان کے مسلمانوں پائی جاتی ہے تو سوچیں جنت البقی میں کتنی بہت وہاں نہ دیکھیں بلکہ وہیں سعودی محلات دیکھ لیں بادشاہوں کی ان کی اپنی قبریں دیکھ لیں بادشاہوں کی تو مقصد یہ ہے کہ احترام کا تقاضہ ہے کہ ان کی قبور کا بھی احترام کیا جائے لیکن یہ ریفرنس میں انہیں نہیں دیکھا صحیح جی فیاد صاحب ایسا کوئی ریفرنس ہم نے نہیں دیکھا اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے کہہ رہا ہوگا یا تو اس سے ریفرنس مانگ لیں گے کس کتاب میں لکھا ہوئے پھر اس کا جواب دیں گے اسے مانیں گے نہیں اس لیے کہ ایسا کوئی حقیقی واقعہ ہے نہیں جی قبلت جی سکر المال مال کا نشاہ انسان کی عقل کو زائل کرتا ہے اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلے آپ کا سوال کہ ہمارے اندر مال کا نشاہ ہے کی نہیں تو وہ جب خمس کی ڈیٹ آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے بڑے 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 مالدار دیکھیں جنہوں نے خمس کا پیسہ بھی بینک میں انٹرس کے طور پر رکھ دیا تو یہ ظلم ہے کہ خمس کا مال اپنے پاس نہیں رکھنا اس کو فوراں کسی غریب تک کسی غریب سید تک یا کسی ایسے مدرسے کی طرف تو یہ جنہوں نے رکھا ہے بینک میں وہ عقل سے کام لے رہے ہیں نہیں وہ بس وہ امیر شام کی عقل استعمال کر رہے ہیں سب خود سے یہ پوچھیں گے میں لے کر کتنا جاؤں گا مولا سیرت احل و بیت یہ ہے کہ آپ اتنا مال اپنے پاس رکھیں جتنی آپ کی ضرورت ہے باقی سارا تقسیم کر دیں یہ مال ووال جان بن جائے گا ایسا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے بہت کم ممکن ہیں لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ کالر ہیں اس کے بعد اسی بات اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے جی اسلام علیکم سلام علیکم ہلو جی جی اسلام علیکم آپ اہلِ بیت سے بولے آپ جی جی اہلِ بیت سے بول رہے ہیں بولیے آپ کو سن رہے ہیں یہ میں سوال کر رہا ہوں سے جی جی فرمائیے لبیک یا حسین لبیک یا حسین فرمائیے جی آپ دیکھیں ناظرین جو بھی کال کرے اس سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں یا بہت ہی کم کر دیا کریں آپ وہاں سے بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی آواز کو بھی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کو آپ کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے نہ ہمیں آپ کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ کال کیا کریں ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں جی میں اس کو کمپلیٹ کر دوں جی بلکل سکر المال مال کی مستی اور آٹھوے امام سے پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے کہ ہمارے اوپر مال کی مستی ہے نہیں تو امام نے یہی فرمایا کہ مولا کے پاس کچھ شیعہ ہے اور اس نے مالدار تھا اور کہ مولا کوئی راستہ ہے میں خمس سے بچ جاؤں تو امام نے فرما خمس ہمارے دین کی مدد کرتا ہے اگر تم یہ نہیں دوگے تو مارا دین نہیں بچے گا یہ پیک اپ ہے خمس شیعہ کی بیک بھون ہے یہ ریڑ کی ہڈی ہے اگر آپ اسے ہی بند کر دیں گے آج آپ صد میں چلے جائے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ہم تو اتنی زہمت بھی نہیں کرتے کہ ان غریب علاقوں میں جائیں دورہ کر لیں کہ کتنے غریب سادات ہیں کیا ہیں تو مقصد یہ ہے کہ انسان جب مال کا نشاہ اس میں آ جاتا ہے رسول خدا کے بہت سارے سے واقعات ہیں سالبہ کا مشہور واقعہ ہے نبی کا ساتھ رہنے والا صحابی تھا غریب تھا یا رسول اللہ دعا کر یہ نبی نے دعا کی مالدار بنا اللہ نے اتنا مال اسے دیا اور نبی نے جب زکاة کے لیے لوگ بھیجے تو منکر زکاة بن گیا ایک اور صحابی کا بھی واقعہ ہے دو در ہم نبی نے دیئے اس سے کام کیا پیسے والا بنا پھر نماز پہ آنا چھوڑ دیا نماز چھوٹ گئی اس کی رسول دیر سے کیوں آنے لگے ہو کہ نگے رسول اللہ بزنس ہے حساب کتاب کرنا پڑتا ہے تو نبی نے کا پرور دکھا میں نے تو اس کے بھلائی کے لیے دعا کیا لیکن یہی مال اس کے لیے اس کے دین کے لیے خطرہ بن گیا تو اسے ایک دن کہا کہ میرے وہ دو درہم واپس کر دو جو میں نے دیئے تو کہا رسول اللہ دو درہم کی کیا بات ہے اسے پتا ہی نہیں تھا یہی دو درہم تھے اسی نے تو سارا کمال کیا وہ جیسے اس نے نکالے پھر بزنس میں لاؤس ہوا پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا میں نے بھی بڑے بزنسمن دیکھیں لاؤس کے بعد مولانا کے قریب اور مسجد کے قریب آ جاتا ہے جی ہمارے ساتھ کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں اصل نظہ بات کر رہا ہوں دنمارس جی دنمارس سے جی فرمائیے آپ کو عالم اسلام سن رہا ہے جی میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ رمضان میں جتنا عبادت کیا اس کو عفاظت کیسے کرے رمضان کے بعد بہت اچھا سوال ہے جی شکریہ آپ نے کال کی بہت اچھا سوال ہے کہ ہم نے جتنی عبادت کی ہیں اب اس کی حفاظت کسے کریں کیونکہ عید جیسے چاند دیکھتے ہیں تو بلکل آزادی مل جاتی ہے ہمیں پھر سب آزادییں مل جاتی ہیں قرآن میں آیت بھی حافظ اللہ الصلاة اپنی نماز کی حفاظت کرو صحیح اگر آپ بہت اچھی گاڑی لیتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہیں کوئی لوک لگا لیتے ہیں گیریج بنواتے ہیں ایک کال لے لیں اگر آپ کی جاز ہو دور دور سے کال آ رہی ہوتی ہے اسلام علیکم سلام علیکم صاحب جی جی بھائی بھائے سلام علیکم مولا علی مدد جی کہاں سے بات کر رہے ہیں حفظ صاحب سے بات کر رہے ہیں جی خمص کے بارے میں کہاں سے بول رہے ہیں آپ قاسل شام سے بات کر رہے ہیں سواب سنانہ نا خمص کے بارے جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں ہم سن سے شکار پرضے ہیں شکار پرض صحیح صepypary جی نقوی صاحب شکار پرض سے ماشاءاللہ جی فرمائیے خمس سے مطالق یہ جو خمس کا بیان آئے حالو جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں یہ خمس کا جو بیان ہے ابن سبیل کا ہے اس نے مراز کیا ہے کس کا خمس کے دورے سے مال امام ہوتا ہے جی جی ابن سبیل میں اس نے کیا مراز ہے خمس کا آئی سن لیجے آپ اس آیت میں ہے جو بھی تم غنیمت حاصل کرو غنیمتوم ہے لفظ غنیمتوم ہے اور اس سے ایک تھوڑا تفسیری اختلاف ہے مال غنیمت لیتے ہیں ہم اس غنیمتوم سے ہر وہ چیز جو کماؤ وہ بھی غنیمتوم میں آتا ہے جو آپ کماتے ہیں پھر اللہ اس کی تقسیم بتاتا ہے ذلقربہ کا حق ہے اور جب مال امام کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں خدا دو تین چیزیں لیتا ہے جس میں وہ ابن سبیل کا بھی نام آتا ہے جس میں غریب شامل ہے اور اسپیشلی وہ بندہ جو مسافر ہو اور اس کے اپنے سفر میں پیسے ختم ہو گئے ہیں تو کس خاتے میں سے دینا ہے ہمیں سہم امام میں سے وہ امام سے دینا ہے ایک ایسا مسافر جیسے آپ کربلا گئے ایک ایسا مسافر ہے جس کے پاس سفر کے واپسی کے پیسے نہیں تو وہ ابن سبیل راستے کو کہتے ہیں جو راستے میں رہ جائے تو سہم امام میں سے آپ دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں انسار علی بنگلیس کو آگ سہنے والا ہوں جی اور ایک مسئلہ میرا ایک مسئلہ ہے اسے علیکم آپ کی پوچھنا ہے جی آغا صاحب سن رہے ہیں آپ کو آپ اپنے ٹی وی کی آواز دیکھیں آپ اپنے میں نے ابھی درخواست کی تھی کہ جو کال کرے وہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح سے پہنچ جائے انسار صاحب اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دی جائے جی ان کے اپنی بھی آواز بند ہو کر لگ رہا ہے جی ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں السلام علیکم السلام جی میں نگا جمیرے نے سوال یہ کرنا تھا کونس کے بارے میں ملک صاحب بتا رہے ہیں جی جس کی حیثیت نہیں ہے وہ مطلب دہ ان کے واجب ہے کس پہ واجب ہے حیثیت نہیں ہے جس کی حیثیت نہیں ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہلو جی جی آپ بولی ہے کیا کہہ رہی تھی آپ میں نے کہا کونس کے بارے میں نے معلوم کرنا تھا جس کی حیثیت نہیں ہے تو کونس کے بارے واجب ہے جی قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ آپ دیکھیں لوگ سوال کر رہے ہیں صحیح کونس کے مطالق اس کا مطلب لوگوں کو کونس کی ڈیٹیل پتا نہیں ہے نہیں پتا اس کا مطلب ہم فقہ اہل بیسے بہت دور ہیں قبلہ جو مولانا خمس کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں نیچے بیٹھے ہوئے جن کے عقیدے کم ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فیشن چلا ہوگا ہے کہ یہ مولوی کھا جاتے ہیں خمس یہ مسائل بھی تو ہے نا یہاں علماء بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں قرآن کہتا ہے اندل انسان الیتغان راہ استغنا یہ تغیان تب کرتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے جب یہ امیر بن جاتا ہے اب میں تھوڑی خمس کی وضاحت کر دوں اچھا ہے ہاں ہماری سننے والے سن رہے ہیں کیونکہ ہم بعض اوقات کئی الفاظ کہہ کے گزر جاتے ہیں اور بیچاروں کے ذہن میں کافی سوالات رہ جاتے ہیں دیکھئے خمس کا حساب ایسے ہے ہم ایک لفظ مونہ استعمال کرتے ہیں اب اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ فرس ٹائم خمس نکالنا چاہ رہے ہیں کسی نبی تک نکالا نہیں ہے ایک روٹین سے نکالتا ہے خمس کی روٹین یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی پہلی کمائی کا دن کون سا تھا ایک تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے مثال کے طور پر میری زندگی کی جو پہلی کمائی یا سیلری ملی تھی مجھے فس جون کو ملی تھی تو اس کو آپ خمس کی ڈیٹ میں فکس کر دیں گے یہاں تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ زندگی کی پہلی کمائی کون تھی آپ کوئی بھی اسلامی ڈیٹ یا کوئی بھی انگریزی ڈیٹ فکس کر دیں پہلے رمضان رکھ لیں پہلی رجب رکھ لیں محرم رکھ لیں لیکن اس میں ایک پاس سمجھانا ضروری ہے ڈیٹ وہ ہو جس میں آپ کے سال کا اینڈ ہوتا ہے جسے ہم کلوزنگ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی فصل اتر رہی ہے فس رمضان کو یہ نہیں ہونا چاہیے جب آپ کی فصل اتر گئی سب کچھ ہو گیا جب آپ کا سال کا اینڈ ہوتا ہے وہ ڈیٹ ہونی چاہیے اب آپ نے فس جون رکھ لی اب فس جون میں کیونکہ جو پہلی مرتبہ خمس نکال رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں اب اپنا پہلا دن رکھیں گے اور جیسے کہے آقا میری حیثیت نہیں ہے خمس میں یہ ضرور نہیں کہ آپ لاکھ ہونے ہیں کہ ساتھوے امام کے پاس تجوریاں اور اماریاں بھر بھر کیا ہیں لیکن امام نے کہا مجھے اس بوڑی خاتل کے وہ چند در ہمیں چپتے تھے کیونکہ اس نے خلوص سے بھیجا ہے خمس اصل میں ایک عادت کا اپنے وجود میں ڈالنا ہے اور آپ کا ضمیر بتائے گا کہ آپ سخی کتنے ہو بہت سارے میں نے امیر دیکھے جو رمضان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں بھائی یہ خمس نہیں ہے یا آپ دکھاوا آئے لوگوں کو دے رہے ہو اور یہ بتانا چاہتے ہو کہ آپ بہت نیک ہو یہ خمس نہیں ہے یہ خیرات ہے خمس کا الگ حساب و کتاب ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے میں نے آج حساب کی یا مثال کے طور پر میری فس ڈیٹ ہے آج میں آج دیکھوں گا میرے پاس کتنا پیسہ ہے میری بینک بیلنس میرے گھر میں کتنا پیسہ ہے اگر میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اور اس سے میں اپنی ضرورت کی چیزوں کو نکال دوں گا اور جو بچ جاتا ہے میرے پاس میں اس کا خمس نکال دوں گا پھر اگلے سال تک پھر وہ ڈیٹ آئے گی اس ڈیٹ میں جتنا آپ کے پاس بچے اس ڈیٹ سے پہلے اگر آپ نے خرچ کر دیا اس پہ خمس نہیں ہے اگر میری فس جون کو خمس کی ڈیٹ ہے اور اس سے پہلے میری جو ضرورت کی چیزیں تھی مثال کے طور پر میرے گھر میں گاڑی نہیں ہے میں نے گاڑی خرید لی میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے میں نے اپنا گھر خرید لیا بچے کی کوئی ضرورت کی چیزیں میں نے خرید لی لیکن جب ڈیٹ آئے گی اس ڈیٹ میں آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوگا جتنا بھی ہوگا وہ ایک ہزار اس کے دو سو خمس نکلے گا وہ چاہت بچی کے جہیز کے پیسے کیوں نہ ہو شادی کے حوالے سے کیوں نہ ہو وہ پہلے آپ کو لے لینے ہیں یہ نہیں کہ میں نے بچی کی جہیز کے لیے رکھیں یہ نہیں ہوگا اچھا وہ پہلے جہیز لے لیں اگر آپ نے لے لیں ورنہ تو اس پہ خمس ہے خمس اگر وہ پیسہ جو چیزیں یوز نہیں کی ہیں ہم نے جیسے کپڑا لا کے رکھ دیا سلوائیہ نہیں ہے پہنا نہیں ہے یا زیور پہنا نہیں ہے وہ رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ کی حیثیت سے زیادہ ہے اور وہ مال میں شمار ہوتا ہے جیسے ہم سیونگ کہتے ہیں اگر آپ کی سیونگ میں شمار ہوتا ہے تو اس سے بھی نکلے گا اگر سیونگ نہیں ہے اگر یہ سونا کوئی خاتون سال میں دو بار بھی پہنتی ہے تو یہ اس کا یوز کا سونا ہے اس پہ نہیں ہے اس دن کی جو بچت ہے میں زیادہ سختی اس لیے بیان نہیں کرتا اس معاملے میں میں چاہتا ہوں ہمارے استاد تھے بہت سختی سے لوگ بھاگنا چاہتے تھے کہ نکالنا شروع کر دو خود میں عادت ڈالو آج آپ نے بات سنی کل آپ نکالنا شروع کر دیں خود میں خمس نکالنے کی عادت ڈال دیں دوسری بات جو متنبع کرنا چاہتا ہوں خمس جس جگہ پہ دے رہے ہیں اس شخص کا عادل ہونا بہت ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس اجازہ ہے ہم اسے دے لیں یہ نہیں ہے یعنی آپ نے چھان بین کرنی ہے اس سے متعلق کہ وہ متقی ہونا چاہیے وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے آپ کا اس کے ساتھ اتنا بیٹنا ہے چار لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں صاحبِ تقویٰ ہے کے نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس اجازہ بھی ہے وہ لیتے بھی ہیں لیکن جب کوئی ضرورت مد ان کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہ دروازے سے بھی باہر نہیں آتے اب وہ خود ذمہ دار ہے اگر نہیں دیتا ہم کسی کی غیبت تو نہیں کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں بہت سارے مراجعے خمز سپیشلی سہم سادات میں آپ کو اجازہ دیتے ہیں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا جن کے باز اجازہ ہیں آپ ان سے اجازہ لے لیں وہ آپ کو اجازہ دے نہیں میں تو اکثر اجازہ دے ہی دیتا ہوں سپیشلی آگا مرشی بہت سارے مراجعے کے فتوے ہیں کہ آپ خمز کو اپنی سوسائٹی پہ زیادہ سے زیادہ خرج کریں اس کا پھر مال امام سیونٹی پرسنٹ آپ کو پہنچانا ہوتا ہے مراجعے لیکن سہم سادات تو آپ یہاں خرج کر سکتے ہیں کوئی غریب ہے کوئی بیوہ ہے کسی کا ایکسی نہیں تو یعنی یہ جو آپ کے پاس بینک بیلنس ہے اس پہ خمز ہے یا جیسے آپ نے گندم سال بھر کی لے کے رکھی ہوئی ہے اور وہ بچی ہوئی ہے آپ کے پاس اس پہ بھی ہے اگر وہ مال میں شمار ہو تو آپ کے پاس مال تو ہے ایک آپ نے ایک آپ نے گندم رکھی ہے گھر کے استعمال کے لیے کہ آٹا بنے گا اس پہ نہیں ہے لیکن جب آپ فصل بیچتے ہیں ہاں صحیح ہے وہ بیچنے والی تو الگ ہوتی ہے گھر کی گھر کی وہ تو مہنہ ہو گیا وہ تو یوز ہو گی وہ آپ کے استعمال کی چیز ہے لیکن جو آپ بیچتے ہیں ظاہر اس سے آپ کو خمس پھر نکالنا مثال کے طور پر کسی نے کپڑے لے کے رکھے ہوئے کہ یہ میں بیچوں گا اس کو سیل کروں گا دوسرے ملک میں جا کے سیل کروں گا یا اپنے ملک میں کروں گا تو وہ اس پہ سب پہ ہے تو ہم تب ہی کہہ رہے نا کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو آپ کی کوئی کلوزنگ کی ڈیٹ ہوتی ہے اسی ڈیٹ کو آپ خمس کی ڈیٹ بنائیں جب آپ بیچ دیں سب کچھ کر دیں اس کا نفع جب آنے لگے تو اس وقت آپ جو ہے خمس کی ڈیٹ فکس کر دیں صحیح ہمارے ساتھ کا اولاد اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کونسا آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں انصار علی بندیس بول رہا ہوں کو آٹھ سے تعلقے میں جی جی میں عریقپور حیرتہ رمضان شریف میں جی والدہ بن مانسی اسپتال میں داخل کی اسلام آباد میں ہم نے دس دن کا ارادہ کیا اور بعد از زور ہم اسلام آباد جاتے تھے اور واپس ساتے تھے صحیح جب واپس آتے تھے ادھر جبارہ پھر صبح جو ہے بعد از نمان پھر جاتے تھے ہاری پور سے اسلام آباد صحیح ہماری روزی کا کیا ہے روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی اگر اسلام آباد میں دس دن کا قیام نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوگا دس دن کی نیت کی تھی لیکن روز یہ جاتے آتے تھے نہیں ہوگا اگر وہاں پہ قیام ہے لیکن اصل اگر ہری پور میں یہ رہتے ہیں صحیح تو جب اسلام آباد سے ہری پور کے لیے نکلیں گے تو روزہ ہو جائے گا صحیح اور وہ بھی اگر صبح میں نکلیں اور زہر سے پہلے پہلے پہنچ جائے یا زہر کے بعد نکلیں دس دن کے ارادے سے اسلام آباد میں ہو نہیں یہ نہیں ہوگا دس دن کے ارادے دس دن رہنا پڑے گا رہنا پڑے گا وہاں سفر نہیں کرنا ہے تو ان کا روزہ نہیں ہے نماز بھی قصر ہے اسلام آباد میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن جب وطن کے واپس جائیں گے تو وہاں رکھ سکتے ہیں ہری پور جو ان کا وطن ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں مستقل تو وہاں رکھ سکتے ہیں لیکن واپسی میں جب اسلام آباد جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ نماز زہر کے بعد نکلیں نہیں جیسے اسلام آباد سے وہ صبح کے وقت چل رہے ہیں سہری کر کے چلیں ہاں تو اسلام آباد سے سہری کر کے نکلیں اور زہر سے پہلے اگر اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو وہ روزہ ہے تو یہ کا روزہ ہو جائے گا پھر واپسی میں یہ کریں کہ زہر کے بعد نکلیں نہیں تو اب یہاں سے آہاں ٹھیک ہے اب ہری پور سے وہ زہر کے بعد نکلیں گے اور کسی وقت بھی پہنچیں وہاں روزہ ہو جائے گا صحیح جی آپ اگر ہری پور کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہوں گے صبح میں اور زہر سے پہلے پہنچ جائیں گے تو آپ کا روزہ ہے اور اگر آپ نے ہری پور میں روزہ رکھا ہے اور زہر کے بعد نکلیں اور اسلام آباد جائیں تب آپ کا روزہ ہو جائے گا پر نہ دوسری صورت میں آپ کے روزہ بھی قصر ہے اور ظاہر ہے نماز بھی قصر ہے جی قبلہ ایک سوال تھا یا وہ بات کمپلیٹ کریں وہ بہت اچھا سوال ہے عبادات کو محفوظ کیسے کریں اس کی حفاظت کیسے کریں کیونکہ ہم محرم گزرتا ہے تو ہم امام حسیم کو بھول جاتے ہیں رمضان گزرتا ہے ہم نمازیں بھول جاتے ہیں مسجد بھول جاتے ہیں عید کے دن قبلہ بعض اوقات مسجد جا کے رونا آتا ہے کہ وہ جو رونا کے تھی کہاں چلی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ عقل کی لغاوی معنی ہے گرہ لگانا صحیح تو خدا تیس دن ہمیں مجبور کر کے ہمیں گرہ لگاتا ہے کچھ کھاؤ نہیں کچھ پیو نہیں ایک ٹریننگ ہماری کرتا ہے اور آپ تجرب کریں گے کہ جو انسان تیس دن جو روحانیت آتی ہے صحیح اور جو تین دن کھاتا ہے عید کے بعد تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر آپ چوتھے دن روزہ رکھ کے بتائیے گا مجھے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تیس دن وہ جو گرہ لگتی ہے تیس میں دن ایسی انگڑائی لیتا ہے کہ وہ گرہ پتہ ہی نہیں چلتی کہاں گئی تو ہاں اس کا مطلب ہے کہ جو تیس دن میں ہم نے محنت کی اس کو کنٹینیویسلی ہمیں کرنا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک روزہ رکھے کنٹینیویسلی یہاں کم از کم پندرہ دن میں ایک روزہ رکھے اور جس طرح رمضان میں مسجد جا رہا ہے اسے بھی کنٹینیو رکھے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ذکر بھی وہ فائدہ دے گا جس میں تقرار ہو عبادت وہ فائدہ دے گی جس میں تقرار دوام جسے ہم کہتے ہیں جب تک ہمارے ذکر میں عبادت میں اور دوام تب رہتا ہے جب حضور ہو خود کو اللہ کے حضور کیا آپ پائیں تو یہ چیزیں پھر دوام میں آ جاتی ہیں تو نفس جو ہے وہ بہت جلدی طاقتور ہوتا ہے یعنی آپ عید کے تین دن اگر بہت کھائیں گے تو آپ کا نفس اتنا موٹا ہو جائے گا آپ چوتھے دن خود روزے کی نیت کری آپ نہیں رکھ پائیں گے آپ کا نفس ہی راضی نہیں رکھ پائیں گے اچھا جو ویسے بھی عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ قضا ہو جائے اگر روزے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بعد میں ہمت نہیں ہوتی بعد میں دل نہیں چاہتا یہ کیوں تو بتا رہے ہیں آپ نے اپنے نفس کو اتنا مضبوط کر لیا اور رفا فرماتا ہے کہ نفس کو مولا فرماتا ہے نفس ایک سرکش گھوڑا ہے جس کی رسی کس کے پکڑنی ہے اگر تم نے ڈھیل دی یہ جہاں چاہے گا تمہیں لے جائے گا ایک اگر تم نے پکڑ کے رکھا جس طرح خدا نے رمضان میں ہمیں سکھایا کہ پکڑ کے رکھو پیاس بھی لگتی ہے کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں اتنا پورا دن کنٹرول کیا لیکن عید پہ سفرے پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ پھر ہم اس گھوڑے کو چھوڑ دیتے ہیں ہم خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے لئے کوئی دعائیں ہیں کہ دیکھیں فطرت میں شامل ہے انسان کے اور رہ رہا ہے کلچر کا بھی اثر ہوتا ہے کہ جناب کلچر اب جب عید ہو گئی تو اب چاروں طرف جو ہے وہ سب چیزیں ہیں جو رمضان سے پہلے تھیں دوبارہ تو انسان کچھ ایسے کوئی عمل ہے ایسی دعا ہے کہ مستقل اسی حصار میں رہے دعا اچھی بات ہے دعائیں پڑھیں لیکن جب تک میں پھر کہہ رہا ہوں اقل 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 ارادہ ہو سکتا ہے ابھی آپ کا ذہن بہت جگہ ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ذہن پرخہ ہوا ہے کہیں کسی کا کہیں کسی کا لیکن میں سب سے سوال کروں کہ ابھی آپ کہاں بیٹھے ہو سب کا ذہن وہی بھی آ جائے گا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو اس ذہن کو جب یہ ادھر ادھر جانے لگتا ہے اس کو ایک جگہ پہ لانا ہے جو بھی آپ کام کرے میں لکھ رہا ہوں خود سے پوچھیں کیا کر رہے ہو لکھ رہا ہوں صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو کسی کی غیبت بھی کرے کبھی انسان گم ہو جاتا ہے فوراں خود سے پوچھیں کیا کر رہے ہو غیبت تو نہیں کر رہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ نماز میں اگر خیالات آتے ہیں تو شیطان کو کہو کہ دروت پڑھوں ابھی ہاں پڑھوں تو وہ خود غائب ہو جاتا ہے اچھا نفس کو سزا دینے کہ وہ رفعہ جو ایک نشانی بتاتے ہیں ترتیب کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ کو آپ نے نیت کی کہ میں یہ اچھا کام کروں گا لیکن آپ نے پھر نہیں کیا تو کہتے ہیں خود سے پوچھو تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے کسی اگالی کی عادت ہے والدین کی بہترامی کی عادت ہے ساری عادتیں جیسے ہم جنود جہل کہتے ہیں امام نے کہا ہے جہل کا لشکر اور عقل کا لشکر چھٹے عمام کی روایت ہے اگر عقل کے لشکر کو پہچانو اور جہل کے لشکر کو پہچانو تو تم ہدایت پا جاؤ گے پہلے پہچانو یہ لشکری ہیں کون سے یہ سرباز ہیں کون سے آپ خود سے پوچھیں کہ مجھے کیا پسند ہے اگر آپ نے کہا کہ آج کے بعد گالی نہیں دوں گا کسی خاتون نے کہا آج کے بعد مظیبت نہیں کروں گا پھر بھی اس نے کر دی تو خود سے پوچھیں مجھے زیادہ زیادہ کیا پسند ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھے آئس کریم پسند ہے کوئی کہہ سکتا ہے مجھے بریانی پسند ہے تو خود کو سزا دے کہ اے نفس اب بیس دن بریانی نہیں کھاؤں گی اب بیس دن آئس کریم نہیں کھاؤں گی اور یہ جو گناہوں کے کفارے ہیں نا یہ نفس کو سزا ہے یہ یہ کہے کہ اب تین دن روزہ رکھوں گی قسم کھا دے کہ میں روزہ رکھوں گی نفس کو کہے کہ تم نے مجھ سے یہ برائی کروائی اب میں سترہ رکعت پتہ نہیں یہاں سو رکعت نوافل پڑھوں گی تو پھر جب آپ یہ عمل بھی کریں گے نفس کو سزا ملے گی یہ نفس اصل ہے نفس آپ کا تابع بن سکتا ہے آپ اسے چلا سکتے ہیں جیسے ہم ملکہ کہتے ہیں آپ اس پہ حاوی ہو سکتے ہیں حلویت ہو سکتے ہیں ان کے اصحاب ہو سکتے ہیں میسم اتمار ہو سکتے ہیں سلمان فارسی ہو سکتے ہیں ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ پالر ہیں السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے قبلہ عزیر عباس بات کرو جی عزیر عباس صاحب فرمائیے ماشاءاللہ اللہ سلامت کرتے ہیں آپ کو قبلہ کو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے مختلف میں مختلف پلیٹ فارم پہ بھی پوچھ چکا ہوں لیکن مطمئن نہیں ہو سکا ہوں ابھی تک تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مضاعت اچھے سے کرتے ہیں جی قبلہ سن رہا ہے یہاں جرمن میں مختلف چیزوں کے اندر اور ایکسٹرک ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کمپنی سے پوچھتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے پروسیس کے اندر الکول یوز کی جاتی ہے صحیح تو اب اس پروسیس کے اندر پوچھا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں 0.02 0.05 تک اس کے اندر موجود ہوتی ہے یا اس میں سے ریموو ہو جاتی ہے دوریگ در پروسیس صحیح تو تو اس سورت میں وہ چیزیں جیسے آئس کریم یا اور دوسری چیزیں بچوں کی تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں یا اس کا یوز کرنا سہی نہیں ہے یہ سوال مجھے اس کا جواب جب اچھے سے کلیر کردیے گا اور دوسرا سوال ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے جو ڈیلی تقریبا چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کا فسلہ پچاس کلومیٹر جی تو اس سورت میں جو ڈیلی کا یونیورسٹی ایسے گھر اور گھر سے یونیورسٹی جا رہے ہیں اس سورت میں ان پر ساکت ہوتا ہے یا وہ روزہ رکھیں گے یا نماز ان پر کشر ہوتا ہے ان دونوں کی بزاعت اچھا ڈیلی یا جیسے ڈیلی جا رہے ہیں یا جوب ہے اس میں تو نہیں ہے جو کیونیورسٹی آتے ہیں جی قبلہ پہلہ سوال ان کے الکول کا صحیح ہم دو چیزیں کہتے ہیں کہ فقیل زبان میں ایک ہم کہتے ہیں الکول سناتی صحیح کیمیکلز میں یوز ہوتا ہے صحیح وہ آپ کھا سکتے ہیں جیسے دوائیوں میں یوز ہوتا ہے لیکن ایک الکول جیسے ہم خوراکی کہتے ہیں جیسے وہ کھانوں میں پڑتا ہے یا کسی آئس کریم میں یا کسی جو اس سے احتیاط کریں حرام ہے احتیاط کیا مطلب حرام جی وہ حرام ہے جو خوراک میں پڑتا ہے جو عدویات میں پڑتی ہے الکول وہ جائز ہے یعنی وہ دوائیوں میں اس کو سنتی کہتے ہیں سنتی تو اس اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں دوسری چیز اکثر لوگوں کو پتا نہیں کہ یہاں پہ جیسے یوکی میں بھی لندن میں بھی آپ بہت سارے دوائیہ لینے جاتے ہیں پاورر کیپسول کی جو خال ہوتی جیلیٹن اکثر یہاں پہ خنزیر کے چربی سے بناتے ہیں تو مومنین لے رہے ہوتے ہیں بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ان چیزوں کا لقم حرام جو ہے آپ کے وجود پہ بہت تصر یہاں دوائیہ میں بھی جائز نہیں ہے وہ تو کور ہے وہ تو خنزیر ہے کور ہے تو اس کور کو آپ کھول کے جو ہے ہاتھ گی لے نہ ہوں اس کا اندر سے پاورڈر نکال کے آپ یوز کرے تو صحیح ہے لیکن اگر اس کور کے ساتھ کھا رہے ہیں ظاہر ہے لکم حرام کسی جوان نے مجھ سے کہا تو اس پر دوائیہ پکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو لیٹن سے کور ہوا ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کھول کے اس کو کھول دیں کور اس کا پھیک دیں اس کیونکہ اس کور کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ آسانی سے کھا لیں وہ اس لیے بنتا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم کون صاحب کہا سے ہیں ہادی باقری ہوں ہادی باقری صاحب کیسے ہیں آپ میں وہی سن رہا تھا تو ابھی ایک سوال آیا ہے کہ کیا کیا جائے رفضان کے بات تو بہتی بات اپنی عبادات کی حفاظت کس طرح کی جائے عبادات کو کس طرح سے محفوظ رکھا جائے جو کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے دن وہ ساری عبادات جو ہیں وہ اڑ جائے دھوئے کی طرح ہاں ٹھیک ہے وہ تو ایک چیز یہ بھی ہے خابل غور کہ رمضان مبارک میں کیا ہوا کہ ہم نفس کی غلامی سے آزاد ہوئے نفس کا ہر شخص غلام ہوتا ہے دنیا میں اس وقت کتنے غلامی نہیں میں کہتا اس وقت جتنی غلامی ہے پھوری دنیا ہوس میں بیٹھا ہوا انسان بھی غلام ہے تو روزے میں ہم دیکھے نفس کہتا ہے کہ ہمارے غلام بن جاؤ لیکن ہم کہتے تو ہمارا غلام ہے تو یہ آزادی جو حاصل کی ہے اب کرنا یہ چاہیے کہ عید کے بعد پھر جا کے غلام نہ ہو جائیں تو پھر ہو گئی ہے کہ وہ آزادی رہے گی تو جیسے ہمارے نے فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو ہر وہ سال عید کا سال ہے تم سے گناہ نہ ہو تو وہ اصل اس پیش نظر رکھ اور دوسری چیز ہے روی خیلہ مسائل بھی 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 رہے تھے اس میں یہ ہے جیسے خون تک فرما رہے تھے تو بچت کے اوپر نکال نا ہے اب چاہے وہ کتنا ہی ہو رخیلہ نہیں بھی کھا تو ایک فقیر ہے جس کے پاس تاریخ آتی ہے تو اس میں پانچ پیسے رہے پانچ میں سے ایک نکال نا ہے جیسا جیسے ہر شخص تو اس جیسے میں کھوچنا چاہیے بس ایک سوال تھا یہ مسئلہ سفر کا تھا تو کوئی شخص اگر کثیر سفر ہو جائے اس کی 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 جائے تو اس پر کوئی خاصر ہو دی نا روزہ نا نماغ تو وہ کون ہوتا ہے جو کثیر سفر کی کی ہوتے تو اس سے میں کچھ اللہ نے بیان فرمائے بہت بہت شکریہ جاتا ہے آدھی باقری صاحب شکریہ آپ کا بہت مہربانی آپ کی کول آتی ہے تو حوصلہ ملتا ہے ہمیں بڑی مہربانی یہ سوال بھی بعض لوگ کرتے ہیں میری خمس کی ڈیٹ ہے 1 جون اور اس سے پہلے کوئی فقیر یا کوئی غریب سید آگیا بیٹی بیمار ہے آپ پیشن کرنا ہے تو میں ابھی خمس تو نکالا نہیں ہے اور یہ مجبور سید ہے خاتون ہے اور اس کو ضرورت ہے میں کیا اسے کہوں کہ جن تک صبر کرو تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے آپ اس کو قرضے کی نیت سے پیسے دیں گے پچاس ہزار دے دی پھر جب آپ خمس کی ڈیٹ آئے گی آپ اس کو ادا کی نیت میں بدل دیں گے کیا بات یہ میرا خمس ادا کی نیت ہے اس خاتون کو پیسے دیں گے جب آپ کی ڈیٹ آئے گی آپ حساب کتاب کر مہینے کا تیسرا حساب سفر میں ہو بندہ مثال کی طور پر تیس دن میں کتنے دن سفر میں ہو سترہ اٹھارہ دن سفر یا نصف سے زیادہ باقی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سال میں مطلب چھ مہینے سے زیادہ سفر میں ہو باز مراجع یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کام ہی سفر ہے تو پھر نہیں ہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے جس کا کام ہی سفر ہے یعنی اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر کام کے سفر سے جائے گا تو روزہ رکھے گا اگر کام کے سفر سے نہیں جائے گا تو روزہ کچھ لوگ روزہ قصر کرنے کی نیت سے سفر کرتے ہیں ہاں تو جب حد ترخ سے باہر جائے گا تو روزہ کھول سکتا ہے نہیں جانبوش کے جا رہے ہوتے کوئی کام نہیں ہوتا تو بس اللہ اس کی نیت ہاں صحیح تو ہے اس کے اللہ نیت کو جانتا ہے ہٹا کٹا بھی ہو انسان رکھ بھی سکتا ہو بیمار بھی نہ ہو اور وہ جانبوش کے یہ کر رہا ہو اگر عبادت الہی سے خود بھاگ رہا ہے تو اس کے نصیب برے ہیں لیکن اگر وہ چلا بھی جائے اور حد فقی مسئلہ یہ ہے کہ جب حد ترخ اس سے باہر نکل جاتا ہے اپنی بستی سے اپنے شہر سے تنا دور ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام بھائی کیسے مزاج ہے الحمدللہ جی آپ کیسے ہیں جی جی تو قبلہ مطرم مقرم مولان حرف صاحب اور ناظرین مطرم کو ہمارا سلام عقیدت ودعب علیکم سلام جی تو پہلے دفاع ان سے دیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے سننے کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے کیبلہ کو بھی کچھ عام دیت جی آپ اگر ادارے کی مجلی سے اٹینڈ کر رہے ہوتے تو سننے میں ٹیوٹیو بھی جانا ہوتا رہا صحیح صحیح چلیں جی میں جو رہی سے فائدہ بھی اٹھا رمضان فارس کے چاند باقی رہ گئی ہیں ابھی جانتے ہماری سب کی وعدات اور جو بھی روزے رکھیں خبول منظور رمائے تو میرا سوال یوں ہے پہلے دفاع کیولا سے دو سوال آتے ہیں ہر کی پلکے سے شیت سویٹ جی رمضان کے دو کوئی معنی میں پوچھ بہت حضرات سے رمضان کے دو کوئی معنی کیا مراد ہے رمضان سے میرا دوسرا سوال یہ ہے مسلمان یہ میں نے سوال کیا جواب نہیں مل سکتا مجھے ایک مسلمان وائن میں وائن اگجنسی ہے گرگ کوئی بھی نام لے مگر اس میں مسلمان ہے تو وہ کام کرتا ہے اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کا جذبہ چاہتا ہے مسلمان وہ ہے علماء وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی امام بارک یا مساجد میں جنا چاہتا ہوں پیسہ جو بھی امت ہوتی ہے ایک مولان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور دوسرے مولین صاحب فرماتے ہیں پیسہ نہیں لگ سکتا ہاں لگ سکتا ہے اس صورت میں کہ آپ اس کا پیسہ جو ٹائرٹ میں استعمال کر لیں اس کی تعمیرات کی سسلے میں ہوتا ہے یہ میرے سوال بہت بہت شکریہ رعا میں شامل اللہ روائن کی کمپنی میں کام کرتا ہے مسجد میں پیسہ دینا چاہتا ہے ایک مولانا کہہ رہے ہیں کہ ٹوائلٹ بنوا دو سوال یہ کہ وہ روائن کی کمپنی میں کام کرتا ہے مسجد کو دینا کیوں چاہتا ہے یہ اپنے من کا بوجھ ہلکا کرنا یہ تو بلکل مثال دی تھی اگر کوئی عورت زنا کا کام کرے ان پیسوں سے مسجد بنانا چاہے کیا ہوگا اس کا دوسری بات ہمارے لوگ جو فون کرتے ہیں میں چھوٹا ہوں لیکن سمجھانے کے لئے کہنا چاہتا ہوں کبھی یہ نہ کہیں فلا مولانا یہ کہتا ہے آپ جن کے مقلب ہیں اپنے مجھتے سے پوچھیں ندس مولانا کو حپس میں لڑائیں ندس مولانا سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے پہلی بات جن کے آپ تقلید کرتے ہیں آپ انہی سے پوچھ لیں کہ مثال کے طور پر میں کسی حرام کام میں شریک ہوں ظاہر ان کی فعل حرام میں کسی بھی مرجے کیا یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کوئی حرام کمائی سے حلال اس میں لگائیں کسی کیا بھی ایک چیز پیور حلال حرام ہے وہ تو خمس سے بھی پاک نہیں ہو سکتا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں امام نے کہا تو ایک اچھائی کرے اس کو جو ہیں اس کے دس سب ملیں گے جو ایک برائی کرے اس کو ایک تو امام نے ایک شخص دیکھا مسجد میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا سب کچھ کرتا تھا لیکن رات کو چوری کرتا تھا اس کے پیچھے گئے اس نے سیب چورائے لوگوں کے سبزیاں لوگوں کی چورائیں پھر دیکھا کہ یہ چورا کے پھر غریبوں میں تقسیم بھی کر رہا ہے انہیں آپ کی دکان سے چورایا اور پڑوس کے یتیم کو دے دیا ایک دن دو دن امام نے کہا کر کیا رہے ہو امام نے اقل دیکھئے اقل دیکھئے اسی لئے اسی اقل کو استعمال کہاں کر رہا ہے تو کہا امام امام نے برائی ایک ہوگی اور ایک اچھائی کرو دس امام نے کہا ایک تمہاری کلکولیشن کر رہے ہیں وہاں بھی کہ برائی کے ایک ہی ہے میں اچھائی کمال ہوں کہ برائی کا ایک پڑے گا دس جو ہیں وہ اچھائی مجھے بچا لیں یہ تو کلکولیشن ہے تو امام نے تب کہا یہ پاکستان کا مشہور گویہ تھی پاکستان میں اور اتفاق سے تعلق بھی مکتب سے تھا تو مدرسے کے مولانا کے پاس گئیں کہ مولانا میں پوری زندگی گاتی رہی ہوں دل چاہتا ہے کہ مدرسے کو کوئی پیسہ دوں تاکہ مرنے کے بعد میرے حق میں بھی کچھ کار خیر لکھا جائے کسی غریب کو دو شاید اللہ آپ کے عجر میں کر دے کبھی کسی غریب ہو جا کر دیجئے تو انہوں نے کہ نہیں مجھے مدرسے میں لگانا مولانا نے کہ نہیں یہ بچے مامر زمانہ کے سپاہی بننے والے آپ کا پیسہ مجھے پتا ہے حرام کبھی نہیں پتا ہوتا حرام کھائیں گے شکم میں جائے کیسے نمازی بنیں گے مولانا میرا پیسہ ٹوائلٹ میں لگا دیجئے باتھروم میں تو آپ لگا سکتے ہیں وہ تو مولانا نے بہت اچھا جواب دیا کہا کہ ٹوائلٹ پہ تمہیں ہرگز نہیں لگا سکتا کہ وہاں سے تو طہارت کی ابتدا ہو کبھی کبھی جو انسان فیل حرام کر رہا ہے اسے احساس حصلہ حفظائی ہوگی کہ میں تو صحیح کر رہا مجھ سے یہ لے رہے ہیں آج آپ کراچی چلے جائیں بگ سیٹیز میں چلے جائیں بڑے بڑے بزنس مین بڑے سیاست دان ان کی آپ افطاریہ جا کر دیکھئے اس میں بھی تو تبرج جاہلی ہے وہ خود کو دکھانا چاہتے سوال پھر ہم ہم اپنے بار بار کالرز نے کہا کہ مولانا نفس نفس ہم اتنے مشکل لفظ نہ لیں نفس یعنی آپ کی خواہش تقوی یعنی اللہ کی خواہش اگر اپنی خواہش پر چلو گے یہ نفس ہے اگر اس کی خواہش پر چلو گے ہمارے ساتھ کئی کالر ہیں اور ہم کالر سے معذرت خواہ ہیں جن کی کال نہیں مل پا رہی مجھے پتا ہے کہ بہت سارے کالر سے انتظار میں ہوں گے کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں السلام علیکم جی بہن فرمائیے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا ہم فطرہ جو ہے وہ جیسے چار جنگ کو نکال ہے تو کیا وہ ابھی جو آئی فون لگی کسی چیز میں ہے تو وہ حالات ہے تو میچے سمجھ میں نہیں آیا ابھی نے پوچھن کیا تو میں نے آپ سے دوبارے سے پوچھ کیا جی ابھی خیمیلہ نے ابھی اس کی تشریح کی تھی کہ اگر وہ خوراک میں ہے تو جائز نہیں ہے اگر عدویات میں ہے تو جائز ہے جی اگر وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے آئس کریم میں ہے کھانے پینے کی چیزوں میں جائز نہیں ہے اگر عدویات میں ہے تو جائز ہے لیکن دوسری بات اور بتائی تھی قبلہ نے کہ وہ کیپسول کے کور جو ہیں سور کی چربی سے بن رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے کسی بھی طرح اس کے کور اتار دیں اس کی دو استعمال کریں دوسری بات فطرے کی بڑی اچھی بات کی میں پوچھنا بیچارہ تھا آپ سے کہ ابھی چار یا پانچ جون کو جو عید کا دن ہے لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے سے پہنچوا دیں غربہ تک اگر ہم اس مسائل یہ بھی ہوتے کہ ہم اپنے شہر والوں کو دیں بعض لوگ کہتے ہیں دیں کسے پہلی بات تو پھر اس کی تشریف کی جو مستحق ہے جو غریب ہے اسی کو فطرہ دینا ہوتا اصل یہ کہ فطرہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا بگر کسی غریب کو ضرورت ہے آپ دے دیں لیکن اس مسئلے کا مجھے علم نہیں ہے کہ ہم کیا فطرے کو ڈیٹ سے پہلے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے دوسری خاتور نے کہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ کرز کے طور پر دے دیں اور پھر جب عدہ ہو جائے تو ہم نیت کھنے فطرہ نہیں ہے فطرے کے مسائل میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ کھانے کی چیزوں میں اگر زیرو پوائنٹ زیرو یا اگر آپ کھا سکتے جس کے تقلید میں ہیں خوراک کے حوالے سے بھی لکھا ہے تو 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 توزی ہے مرجع کل تو توزی کی طرف جاتے گا اس میں لکھا ہوا ہے تو آپ کر جی آپ دوبارہ کل کر سکتی ہیں بہن ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم کالر ہیں ہمارے ساتھ کوئی جی السلام علیکم دیکھئے میں درخواست پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو مومن کال کرے جو کال کرے جو کالر ہمارا موزجز کال کرے وہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دے اس کے بعد کال کیجئے گا ہم تک آواز آپ کی صاف آئے گی دیکھو جی ناظرین جی ہمارے پاکستان سے کالر تھے لیکن کال کٹ گئی بھائی اپنی ٹی وی کی آواز بند کرتی ہمیں پلیس کال کرتے ہوئے ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے پھر آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آ پاتی اور وقت بھی ہمارے پاس بہت تیزی سے گزر رہا ہے میں اس بات گھڑی پہ بھی میری نظریں ہیں کہ بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور قبلہ کا آج یہ اس وزٹ اسلام علیکم علیکم السلام کون صاحب کہاں سے ہیں میں تو پرچنار سے بھو رہا ہوں اور پرچان دو جی پرچنار سے سن رہے ہیں آپ کو ہم بولیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں رمضان پہ جاتا آتا کبھی پانچ دن لاہور میں جاتا کبھی پانچ دن گجرہ آلے میں تو میرا رضا ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے آپ سال میں کتنا سفر کرتے مہینے میں کتنا سفر کرتے مہینے میں تقریبا ہر مہینے میں دس پندرہ دن ہر مہینے دس سفر تو نہیں ہو پھر یہ رجوع کریں آپ جس کی تقلید میں ہے آپ ان سے رجوع کیجئے لیکن دوسرا یہ لاہور میں گھر ہے لاہور میں آپ کا گھر ہے نہیں پتہ وہ ابھی جی خود پارشنار میں رہتے ہیں لاہور میں بزنس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسیر 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 پہ وہاں ان کا گھر بھی ہے لاہور میں کال پہ ہو گئی نہیں تو مجھے لگ رہے غالباً یہ کسیر سفر ہوں گے کیونکہ کبھی بیس دن کبھی پندرہ دن ہیں تو یعنی ریگلر یہ سفر پہ جا رہے ہیں مسلسل سفر کرتے ہوں کہتے ہیں مہینے میں پندرہ دن سترہ دن چودہ دن یہ سفر میں رہتے ہیں کسیر سفر ہیں یہ کسیر سفر کہلائیں گے یہ روزہ رکھیں گے پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ مہینے میں سترہ دن سفر کر رہے ہیں سولہ دن سفر کر رہے ہیں اٹھارہ دن سفر کر رہے ہیں تو آپ کسیر سفر ہیں پھر آپ پہ روزہ بھی ہے پورا اور نماز بھی پوری ہے غالباً یقیناً بلکہ اور اگر آپ اس سے کم سفر کر رہے ہیں اور الجھن میں ہیں تو آپ رجوع کریں اپنے مشتہ سے جن کی آپ تقلید میں ہیں لیکن ان کا ایک اور بھی ہم نے بات کی غالباً رہبر کا فتوہ ہے جس کا کام سفر ہے ایک ہے کسیر سفر کا فتوہ ایک ہے جس کا ورک ہی سفر ہے ان کے اڈے ہیں ٹرک کے اڈے ہیں وہاں نہ جانا رہتا ہے ان کا کام سفر ہے اگر وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں ٹرک جیسے وہ گجرہ والا بھی جا رہے تو اپنے کام سے جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں اپنے کام سے جیسے ہم مولانا حضرات ہیں تو اگر میں مجلس کو اپنا کام سمجھ لوں یہ میری ڈیوٹی ہے تو اس کام میں روزے رکھ سکتا ہوں اگر کسر سے اتنے کام پر آنا جانا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض مراجع کام والے کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ روزہ رکھیں بعض مراجع نہیں دیتے تو جن کی تقلید میں پہلے تو یہ بتایا کریں کہ ہم کی تقلید میں ہے تاکہ اس حساب سے ان کو جواب بارحل ہماری بات ان تک پہنچ گئی ہے ہمارے ساتھ اور کالر ہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں نہیں کالر نہیں ہے آج پہلے دن ہم نے کہا تھا ٹوپک کے ریلیٹڈ نہیں آج بھی بات کر سکے اور ٹائم ہمارے پاس صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں بس مختصر کیونکہ آخری امام نے فرمایا پہلی چیز سکر المال ہے اس سب چیزوں کے زیل میں برفقی مسائل بھی آتے ہیں مال کی مستی ہے اگر انسان اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا اس شام ایران سب جگہ کیا ہو کم کا ہو زہ نجف کا ہو لبنان کا ہو یہ تمام در ہو زے میں جو بچے پڑھتے ہیں یہ سارا خمس ان پر خرچ ہوتا ہے آپ کی جتنی مساجد ہیں محالت ظاہر یہ ہے کہ مسجد بنانے کے پیسے نہیں جب عوام خمس نہیں دے گی تو مسجد قدرت قدرت طاقت کا نشہ انسان کو فیرون بنا دیتا ہے قدرت کا نشہ انسان کو قاتل حسین بن علی بنا دیتا قدرت کا نشہ انسان کو علی عمر کے مقابلے ملا دیتا ہے قدرت کا نشہ سیدہ کے دروازے کو آگ لگا دیتا ہے یہ ساری جو آپ دیکھ دیکھیں یہ مسلمانوں کی جنگیں دیکھیں یہ شیعہ سنی یا دوسرے مقاطب میں جو اختلافات آتے ہیں یہ بڑی طاقتوں کے نشہ ہیں جو نہیں چاہتے یہ آپس میں ملیں حق کو حق کہنے کیلئے تیار نہیں ہے یہ بھی طاقت کا نشہ مولانا کہتا ہے میری کرسی چلی جائے گی اگر میں نے گدی نشین ہیں ان کی گدی جا رہی ہوتی ہے طاقت کا نشہ دوسری چیز اس میں بلہ میں باور کاب ابن سور بہت سارے واقعات ہیں جنگ جمل طاقت کا نشہ ہے تیسری چیز امام فرماتے سکر العلم علم کا نشہ علم کا نشہ کوئی علم اپنے علم کے نشے میں آکر دائش بنا جن کے فتوے سے طالبان بنا یہ جو بچے بیس بیس سال کے نشکر جنگ بھی ہے طالبان تو ظاہر یہ فطری طور پر سارے معصوم تھے جب پیدا ہوئے تھے تو یہ کیوں گمرا ہوئے یہ علماء سوہم جیسے کہتے ہیں وہ ایسے اپنے علم کے نشے میں آ کر انہوں نے وہ دیئے تیسرا فرماتے ہیں سکر المدح تعریف کا نشہ یہ ہمارے ذاکر یہ ہمارے نوح خان خوش آمد اور تعریف تعریف کے نشہ مولا فرماتے ہیں انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے تو میری خواہش ہے کہ یہ جو ہمارے تعریف کے محتاج ہیں امام زندل عبدین فرماتا ہے اے خدا آئذنی مجھے لوگوں کے سامنے عزت من بنا وزلل نہیں اور مجھے اپنے آپ میں زلیل بنا جو مدح کی نشہ میں چلا جاتا ہے وہ اپنی زلت کو محسوس نہیں کرتا اے خدا میں ایک زرے سے بھی چھوٹوں کون کہہ رہے ہیں چھوٹے امام وہ خود کو اللہ کے نزدیک زلیل پاتے تھے تیرا زلیل بندہ تیرا خطاکار بندہ اللہ کے سامنے آجزی میں آتے تھے لیکن دعا کرتا ہے خدا لوگوں کے سامنے عزیز کر میں جتنا اس کے سامنے زلیل ہوں گا وہ عوام کے سامنے مجھے عزیز کرے گا کہ وقت کا حاکم کہتا ہے کہ مجھے حجر پوری رات اس کے حضور میں بیٹھ کر خود کو زلیل سمجھتا رہا اللہ نے اس کو عوام کے سامنے سعید فرما دیا اس کی مدہ عوام میں لان دی تو سکر المدہ یہ ہمارے نوح خان ہمارے جو میڈیا پرسنلٹیز ہیں اسٹیٹس والے لوگ ہیں جن کے بہت زیادہ فولوورز اس چیز سے بچیں اس میں کتبہ ہیں اس میں زاکرین ہیں یہ بیماری تو سب میں میں معروف لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے عزت تو دی ہے لیکن اس عزت کے نشے میں نہ جائیں اس مدہ کے نشے میں نہ جائیں لوگوں کی تعریف میں نہ جائیں کبھی بھی مولا فرماتے اگر تم اپنی تعریف سننا پسند کرو اس کا کمزوری ہیں میں نے شاید ایسا میٹر نہیں دیا میں نے شاید ایسا پڑھا نہیں وہ انگل الگ ہے ایک دفعہ آپ اپنی خامیوں کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے پروفیشنلی صحیح کام کیا نہیں کہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک آدمے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری چاپلوسی کریں آپ چاہتے ہیں کہ چار لوگ میرے ارد گرد ہوں میری بھرم میرے پروٹوکول ہو خدا نہ خاصتہ کسی نے آپ کو اچھی جگہ نہیں دی اور آپ کے دس منر لے لیے تو آپ ناراض ہو جائیں کہ میں اتنا بڑا زاکر تو سکر المال مال کا نشہ قدرت کا نشہ علم کا نشہ آخر مدہ کا نشہ آخر نشہ اس سے بچے مولا فرماتے سکر شباب جوانی کا نشہ جوانی کے نشے سے بچے اسی جوانی میں انسان گناہ کرتا ہے یہی وقت ہوتا ہے کہ بہکتا ہے ہمارے پاس وقت تمام ہو چکا بلکہ میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں تمام ان کالرز کا شکر گزار ہوں جن کی کالز ہم نہیں لے پائے ان سے معذرت خواہ بھی ہوں اور جن کال کی ان کا شکریہ دکھتا ہوں ہم اہلی بیٹ ٹی وی کی جانب سے شکر گزار ہیں اپنے بہت محترم مولانا عارف قازمی صاحب کے انہوں نے وقت دیا اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی خدا حافظ یا علی مدد موسیقی موسیقی